بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ اور محاسن کریمہ کا تذکرہ چل رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سمندر کے ہر گوشے کو سمیٹا نہیں جا سکتا چند خوبیوں کا تذکرہ مشل دروس میں کیا گیا آج کے درس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اخلاقی خوبی اور آپ کی تعلیم کے زمن میں حیاء اور شرم سے متعلق مقصود کچھ بیان کرنا مقصود ہے ظاہر سی بات ہے کہ اچھے اخلاق اور خوبی کا تذکرہ ہو اور حیاء کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری رہے گی اس لیے کہ حیاء اور شرم یہ انسان کی تعمیر کے لیے اس کے کردار کو خوبصورت بنانے اور بلند بنانے کے لیے ایک انتہائی ناغذیر صفت ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیاء ہو شرم و حیاء سے مراد یہ ہے کہ بندہ ایسی قیفیت اور جذبہ اپنے اندر رکھے کہ کوئی ایسا کام جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہو یا بندوں کی نگاہ میں وہ کام اس کی حیثیت اور درجے کو مجروح کرتا ہو تو بندہ اس کام کے ارتکاب سے اپنے آپ کو رکے اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اس کام کے کرنے سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا اور لوگ مجھ سے گھن محسوس کریں گے مجھ سے دوری اختیار کریں گے اس جذبے کے تحت انسان جو ہے وہ برائی کے ارتکاب سے اپنے آپ کو رکھتا ہے لہذا یہ انسان کی فرد کی تعمیر میں ایک بہت ہی اہم جذبہ اور صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سورة الاحزاب میں آپ کے گھروں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے آداب بتاتے ہوئے صحابہ کرام کو مومینوں کو خطاب کر کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت کے تم داخل نہ ہو جاؤ اور جب داخل بھی ہو جاؤ تو ان کے برطنوں میں نہ جھاکو اس کی طرف نہ دیکھو ہاں جب تم کو دعوت دعوت دی جائے تب تم وہاں جاؤ اور جب کھا پی چکو تو پھر پھیل جاؤ ہاں وہاں بیٹھ کر باتچیت اور گف شپ میں نہ لگ جاؤ یہ چیز اگر تم ایسا کرو گے تو آخری جملہ جو سورة الاحزاب کی اس آیت میں ہے یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے اعزاء دیتی ہے لیکن وہ تم سے حیاء اور شرم محسوس کرتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہو رہی ہے کہ لوگ کھانا کھانے اور اپنی ضرورت پوری کر دینے کے باوجود گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اپنے گھرے لو معاملات کو انجام دینے میں دقیقت و پریشانی محسوس ہو رہی ہے لیکن شرم کے مارے وہ ان لوگوں سے کہہ نہیں پا رہے ہیں ولہو لا يستحی من الحق لیکن اللہ حق بات کو بیان کرنے سے شرماتا نہیں اللہ کی شان الگ ہے ہاں بندے کا معاملہ الگ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کی اس آیت میں یہ بات ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حیاء کا پہلو تھا بلکہ اس قدر تھا کہ حضرت انس وغیرہ کا بیان ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا صلی اللہ علیہ وسلم اشد دنا سے اشد دو حیاء من العزرائی فی قدرہ کہ ایک پردہ نشین پردہ دار ہاں کماری لڑکی سے زیادہ آپ شرموالے شخص تھے وکانا اذا کرے ہا شیئن عرفنا ہو فی وجہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو آپ کے روح مبارک میں چہرے میں ہم اسے پہچان لیتے یعنی آپ کی کراہت کی علامتیں آپ کے چہرے پر نمودار ہو جاتی تھی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے کہ ایک پردہ نشین کماری خاتون جتنی شرمیلی اور شرموالی ہوتی تھی اس سے زیادہ آپ شرماتے تھے اگر نیکی کے کرنے کے سلسلے میں کوئی شرمہ ہے علم کے معاملے میں کوئی شرمہ ہے شرم کی بات ہو رہی ہے جو برائیوں سے روکتی ہے گناہوں سے روکتی ہے نازبہ اور ناروہ کاموں کے ارتکاب سے انسان کو روکتی ہے اس شرم و حیاء کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کماری خاتون سے بھی زیادہ شرمیلے تھے حیاء والے تھے حیادار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحیاء من الائیمان ایک حدیث میں ہے الحیاء خیرن کلہ حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ حیاء سراپا خیر ہی خیر ہے پوری کی پوری خیر اور بھلائی پر مشتمل ہے یہ مسلم شریف کی روایتوں میں ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحیاء من الائیمان والائیمان فی الجنہ حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں ہے جنت میں لے جانے والا ہے والبضاء من الجفاء والجفاء فی النار اور بضاء بدکلامی بدخلکی بےہودہ گوئی بےہودہ بات کرنا بےہودگی بھی شرم و حیاء کے گویا خلاف ہے یہ جفا کا حصہ ہے ظلم ہے جفا ہے اور یہ جفا جہنم میں لے جانے والی ہے یہاں جفا سے مراج ہے بدکلامی بری بات امام تیرمیزی وغیرہ نے اس کو روایت کیا اور امام تیرمیزی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے اسی طرح بیحقی میں حاکم اور بیحقی کی ایک روایت ہے جسے شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء والایمان قرنا جميعا حیاء اور ایمان ان دونوں کو اکٹھا رکھا گیا ہے فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخر اگر ان میں سے ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ حیاء اور ایمان لازم و ملزوم ہیں ایک نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں پایا جائے گا یا انتہائی کم ہو جائے گا دونوں ایک کے وجود سے دوسرے کا وجود لازم ہے ایمان ہے تو حیاء ہوگی اور حیاء نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان بھی نہیں ہے اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ الحیاء لا یاتی اللہ بخیر حیاء بس خیر ہی لاتی ہے شرم و حیاء بھلائی ہی کو لاتی ہے اس میں اچھائی اور خوبی ہی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حیاء اور عی آجزی اور حیاء یہ ایمان کے دو شعبے ہیں والبضاء والبیان اور بےہودہ گوئی بدکلامی اور بیان یہ نفاق کے شعبے ہیں حیاء علیہ بن عمیہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلن یغتسلو بالبراز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو براز میں یعنی کھلے میں فضا میں غسل کرتے ہوئے دیکھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ برہنہ رہا ہوگا کیونکہ آپ آگے کہہ رہے ہیں فَسَعِدَ الْمِمْبَرَ ہاں کھلے میں جب نہاتے دیکھا تو آپ ممبر پر چڑھ گئے فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَعْلَيْهَ اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی سنہ بیان فرمائی تو مقال اور پھر ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَيُّن سِتِّیر یقیناً اللہ دبارک و تعالی حی ہے یعنی حیاء والا حیاء کو پسند کرنے والا ہاں ستیر عیب کو چھپانے والا ہاں یہاں حی کا مطلب کیا ہے ہاں اسماع و سنہ کی تفشری میں ہم پڑھیں گے ہاں کہ برائیوں کو کا اظہار غلط کاموں کو اور بےہودہ باتوں کا اظہار اللہ دبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے ستیر ہے عیب کو چھپانے والا ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ستار اللہ کے ناموں میں سے اس کا تذکرہ اہل علم نے نہیں کیا ستیر کا تذکرہ اس حدیث میں ہے یحب الحیاء والتسطر چنانچہ حیاء اور ستیر ہے تو حیاء اور تسطر کو شرم کو اور پردہ پوشی کو عیب کو چھپانے کو پسند کرتا ہے ہاں اس طرح سے کھل عام برہنگی اللہ کی پسندیدہ نہیں ہے چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو چاہیے کہ وہ ستر کا اختیار کرے آڑ میں ہو جائے پردے میں رہے کھل عام اس طرح غسل نہ کرے برہنہ نہ ہو ہاں جو لوگ ہمام میں غسل کرتے تھے پہلے یہ علماء کے درمیان بحث چلی آج ہمارے یہاں یورپ کی جو کلچر ہے اس میں مرد اور خواتین اکٹھا ہو کر نیم برہنہ اور کبھی کبھی پورے برہنہ ہو کر لوگوں کے سامنے برسر عام چلتے پھرتے ہیں یہ حیاباختہ تحزیب نے کیا کیا گل کھلائے اس کا نتیجہ کیا ہے آج ہم یورپ کے سماج میں دیکھ سکتے ہیں کہ رشتوں کے احترام ختم ہو گئے ہیں بیٹے کے سامنے ماں باپ کی وہ حیثیت اور عزت باقی نہیں رہی جو تقدس اور احترام ہونا چاہیے ایک پارٹی میں شراب نوشی رقص سرود کا ایسا دور چلتا ہے کہ بھائی بہن باپ بیٹا ماں بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ رقص کرتے ہوئے نظر جب آتے ہیں تو شرم و حیاء کا جنازہ نکل جاتا ہے آج مغربی تحزیب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا نہ صرف پردہ غائب کر دیا گیا ان کی حیاء کو نوچ لیا گیا اور اس قدر نوچ لیا گیا کہ آج حیرت کی بات یہ ہے کہ تحزیب و ثقافت کے ان مقامات پر جہاں کافی محذب انداز میں لوگ میٹینگوں میں شریک ہوتے ہیں پارلمینٹ میں بڑی بڑی مجلسوں میں وہاں مرد تو پورا کا پورا ملبوس ہوتا ہے یہاں تک کہ گردن میں ٹائی لگی ہوتی ہے گردن بھی بند ہوتی ہے سرد علاقے کے تقاضے کی طور پر لیکن خواتین کو اس طرح سے اسکرٹ پینایا جاتا ہے کہ کبھی ان کے پنڈلیاں اور کبھی جو ہے ران تک کے حصے کھلے ہوئے ہوتے ہیں ہوای جاز میں ائر ہاؤسٹس کے اس طرح سے لباس دیئے گئے کہ اس کا آدھا جسم جو ہے لوگوں کو دعوت نظارہ دیتا رہتا ہے ہاں اب اس فحاشی بے حیائی کے مظاہر میں کیا کیا گل کھلائے ہیں کیسی کیسی بیماریاں پیدا کی ہیں کس طریقے سے دین مذہب روحانیت کا جنازہ نکالا ہے اس کے اثرات آج ہم مغربی سماج اور معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے تعلقات ناجائز تعلقات عام ہوئے کون کس کی پھر اولادوں زنہ بڑھے کتنے اولاد کتنے بیٹے ایسے ہیں جنہیں پتہ نہیں کہ ان کے باپ کون ہے بعض مرتبہ تو ماں بھی جو ہے چھوڑ آتی ہیں رشتوں کا احترام ختم ہو گیا خاندان ٹوٹ گئے ایک دوسرے کے تعلق سے اعتماد ختم ہو گیا کہ یہ میری بیوی ہے لیکن اس کا تعلق کسی اور سے ہو سکتا ہے یہ میرا شوہر ہے لیکن اس کا کسی اور سے رابطہ ہو سکتا ہے لہٰذا اپنے بیوی اور شوہر سے ملاب کرنے کے لیے چک اپ کرا رہے ہیں میڈیکل کی کہیں اس کو اچائیوی تو نہیں ہے آتشک اور سوزاک تو نہیں ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ امراض آج یورپی دنیا میں آزاد اور آوارہ معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں اور عذابِ علیم کی شکل اختیار کی ہوئے ہیں جس کی بنیاد اور جڑ یہ بے حیائی ہے بے پردگی ہے اگر اسلامی پردہ حیاء کو سماج اور معاشرے میں فروغ دیا جائے تو بہت سارے نفسیاتی جسمانی بیماریاں جو آج پھیل کر ایک وابال بنی ہوئی ہیں عذاب بنی ہوئی ہیں ان کو قابو اور کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ میڈیکل سروے ریپورٹس اور محققین کی تحقیقات بھی اس پر تائید کرتی ہیں کہ آج جو ایچ آئی وی کا فروغ ہوا ہے دنیا میں اس کے اسفاپ چاہے جتنے ہو لیکن جو پھیلہ ہے ایڈز کا وائرس اس کی سب سے بڑی وجہ ناجائز جنسی تعلقات اور ناجائز جنسی تعلقات کی بنیاد کہاں سے پیدا ہوتی ہے یہی بے پردگی اور بے حیائی اگر بے حیائی اور بے پردگی پر روک لگا دی جائے تو زنہ کا آخری مرحلہ اور اس قسم کے اقدامات کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے اور اس کی شرح اپنے مرحلے میں بہت محدود ہو جاتی ہے پھر مزید جو باقی گناہوں کے امکانات یا ارتکابات ہوں گے اس کو روکنے کے لئے قوانین اور دوسرے بہت سارے معاشرتی اور اخلاقی آداب اور قانونی دفعات ہیں جو ان پر روک لگانے میں کارگر ہو سکتی ہیں لیکن دنیا کے معاشرے اور سماج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی معنیویت کو سمجھنا نہیں چاہتے اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اسے اختیار کرتے ہیں کچھ سالوں پہلے ساؤت کی ایک بہت بڑی وہ غیر مسلم تھی اس وقت بھی انہیں اسلام کی یہ پردے والی تعلیم عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے شرم و حیاء کو اپنا زیور بنانا چاہیے یہ تعلیم انہیں بہت زیادہ پسند تھی اور وہ اسے اس پر عمل کرنا چاہتی تھی گویا ایک خاتون اور ایک فطری طور پر ایک عورت کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اسے چھپایا جائے پردے میں رہ کر اس پر پابندی نہیں لگائی آتی میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کا ثبوت آج کے سماج سے بہتر کہاں مل سکتا ہے جہاں ہاتھرس بلرامپور اور پھر اس سے پہلے کے دلی کے اور دوسرے بہت سارے ایسے واقعات ہمارے ملک میں پیش آ رہے ہیں اور غیر ملکوں میں تو اگر آپ سروے ریپورٹ دیکھیں امریکہ یورپ جو اپنے قوانین پر ناز کرتے ہیں اپنا آپ کو محضب اور متمدین دنیا کہتے ہیں وہاں ہر منٹ پر بلکہ ہر منٹ سے بھی کم پر ایک نہ ایک جناب الجبر ہو رہا ہے اور باہمی رضا مندی سے جو ہو رہا ہے جس کو قانون نے اجازت دی رکھی اس کی الگ کہانی ہے الگ تعداد ہے پھر ہمجنسی مرد کا مرد سے ناجائز تعلق جسمانی تعلق اور عورت کا عورت سے اس کی بھی ان قوانین نے اب اجازت دینا شروع کر دی جو کل تک یورپ میں بھی ممنوع تھا کچھ کچھ ملکوں میں اس کی اجازت دی گئی اور اس کی اقوام متحدہ کی طرف سے اس کی پیروی کی جا رہی ہے کہ ایسی اجازت دی جائے اور ان کا مقصد جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ منفی ہے بات تھوڑی دور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن دراصل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اور آپ کی خود کی اخلاقی آپ کا خود کا اخلاقی نمونہ اس معاملے میں دنیا کے لیے بہت شاندار نمونہ ہے اور ان تمام بیماریوں اور مسائل کے حل کے لیے اسی تعلیم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا بالآخر شرم و حیاء اسلامی شرم و حیاء کی تعلیم کو اگر اختیار کیا جائے تصطر اور پردہ داری اختیار کی جائے یہ برہنگی کو ختم کر دیا جائے تو جذبات میں حیجان پیدا کرنے والے وہ چیزیں جو آج بہت سارے نوجوانوں کو صالح فکر جنس زدہ بنا رہی ہیں اس سے ان کو روحانیت کی طرف لایا جا سکتا ہے ان کی اچھی تربیت کی جا سکتی ہے ان کے کردار کی تعمیر کی جا سکتی ہے میں آگے بڑھتا ہوں جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سنان ابن ماجہ کی جس کو حسن درجہ کی قرار دیا ہے محدثین نے کہ ہر دین کا ایک امتیازی اخلاق ہے اور اسلام کے دین کا اخلاق جو ہے اسلام کا خلق جو ہے وہ حیاء ہے شرم ہے اسی طریقے سے ایک بڑی جامع حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری میں کہ اِنَّا مِمَّا عَدْرَقَ النَّاسُ مِنْ قَلَامِ النَّبُوَةِ الْأُولَى کہ پہلی نبوت کے کلام سے جو لوگوں نے پایا ہے یعنی پچھلے انبیاء کرام کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے حکمت کی اور بہترین جامع تعلیم کہ اِذَا لم تَسْتَحِ فَسْنَعْ مَاشِد کہ جب تم شرم و حیاء سے آری ہو جاؤ شرم تمہارے اندر سے نکل جائے شرم نہ رہ جائے تو پھر جو چاہے کرو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ انسان کے اندر اگر شرم نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اپنی آزادی کو آوارگی کا نام دے کر سب کچھ کر سکتا ہے انسان کے اندر جو مادہ اسے برائی کے کرنے سے ناجائز بدسلوکی بےہودگی بدتمیزی کے کاموں کو کرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ اس کے اندر کا مادہ حیاء اور شرم کی تیفیت اور خوبی ہے جب یہ شرم نکل جائے انسان کے اندر سے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پچھلی نبوتوں کا یہ کلام ہے کہ جب تمہارے اندر شرم نہ رہ جائے تو پھر جو چاہے کرو بخاری اور مسلم مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کے ساٹھ سے زیادہ اور ایک روایت میں ہے ستر سے زیادہ ساٹھ اور کچھ تیرسٹ یا اس سے زیادہ تیرہتر یا اس سے زیادہ شعبے ہیں شاخے ہیں ان میں سب سے افضل شاخ بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کلمہ توحید اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا ہاں غور فرمائیے ہمارے یہاں ہمارے شہر میں اتی کرمن راستوں پر ناجائز قبضہ اور تجاوزات لوگوں کے لئے مشکل پیدا کر دینا گندگی کر دینا پشاپ پاخانہ کر دینا یہ بہت عام بات ہے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ آپ تکلیف دے چیز کو ہٹائیں اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ تکلیف دے چیزیں راستوں میں ڈال رہے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کے خلاف ہے دیندار لوگوں میں بھی آج ہمیں یہ دینداری نہیں نظر آتی کیونکہ ان کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ آپ راستوں کو صاف کریں لوگوں کے لئے عذیت اور تکلیف کا سبب نہ بنیں ہاں تو راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے اور آگے آپ نے فرمایا والحیاء شعبت من الائیمان اور حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے یہ بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے اگر آپ حیاء سے آری ہو گئے تو گویا آپ کے اندر ایمان کی ایک شاخ نہیں ہے سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ حیاء اور شرم کے معاملے میں اپنے بھائی کو کا معاتبہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا اسے ڈانٹ رہا تھا یقول کہہ رہا تھا انہو لیستحی یعنی کہ انہو یقول قد ادر ربک الحیاء اور کہہی رہا تھا کہ یہ شرمیلہ ہے شرماتا ہے گویا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ تجھ کو حیاء اور شرم نے نقصان پہنچایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی کہ وہ اپنے بیٹے کی اس بات پر اپنے بھائی کی اس بات پر سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے کہ وہ شرماتا ہے شرمیلہ ہے تو آپ نے کہا دعا دو چھوڑو اسے اس کے پیچھے مت پڑو اس طرح ڈانٹو نہیں فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِمَانِ اس لیے کہ حیاء تو ایمان کا حصہ ہے یہ خوبی ہے تم اسے خامی سمجھ رہے ہو ہاں حیاء اگر آپ علم کے معاملے میں کرتے ہیں اہل علم میں پھر سے استثنائی بات بتا دوں کہ اس میں استثنائی کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز آتی نہیں ہے آپ ان سے سوال کرنے میں شرم آ رہے ہیں تو یہ شرم شرم نہیں ہے یہ آپ کی کوتاہی اور کمزوری ہے اسی طریقے سے اللہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نیکی اور کوئی خوبی معروف ثابت شدہ ہے اور آپ وہ نیکی کرنے میں شرم آ رہے ہیں تو یہ شرم شرم نہیں ہے بلکہ آپ کی مزدلی ہے کہ آپ اللہ الرسول کی اطاعت کرنے میں جھجگ رہے ہیں ہاں یہ شرم نہیں ہے جس کو خوبی کہا گیا ہے جس کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے ایمان کا حصہ جو خوبی ہے حیاء کی اور شرم کی شکل میں وہ چیز ہے جو انسان کو برائیوں کا ارتکاب کرنے سے روکے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ اسے نا پسند کرتا ہے بندہ اللہ کے سامنے ایسی حرکت کرنے سے ایسی باتوں کا اظہار کرنے سے زبان پر اس طرح کا کلمہ لانے سے شرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو یا اللہ کو وہ چیز نا پسند ہو حتی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کہ فحش بات یعنی بےہدگی بدکلامی کسی بھی چیز میں اگر ہوگی تو یہ چیز اس کو عیبدار بنائے گی نا پسندیدہ بنائے گی اور حیاء کسی بھی چیز میں اگر ہوگی تو وہ حیاء اس کو مزین اور خوبصورت بنائے گی خوشنبہ بنائے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خوبی اور صفت حیاء اور شرم کے اعتبار سے سب سے عالی اور بے نظیر تھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے امت کو بھی شرم و حیاء کی تعلیم دی جو فرد کی تعمیر میں انسان کو اچھا انسان بنانے میں بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے اس کا ہم اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلی نبوتوں میں بھی یہ کام کلام کہا گیا کہ اگر شرم نہیں ہے تو پھر آدمی کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کے بعد میں آخیر میں اس اخلاقی اعتبار سے آپ کے جو اوصاف ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر سے ایک ایسی خوبی کا جو آپ کی بڑی نمائی صفت تھی یعنی سچائی راستو گوئی سچ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ کے بڑے سے بڑے دشمن ابو سفیان ہوں ابو جہل ہوں ابو لہب ہوں یا آج کے دور کے کوئی مخالفین اور پوری انسانی تاریخ میں کسی نے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے متہم نہیں کیا اور حرقل نے یہی تفسیرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص جب دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ تبارہ و تعالیٰ کے سلسلے میں وہ اچانک کیسے جھوٹ بولنے لگے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے صداقت پر مبنی معاملات کو اختیار کرنے والے تھے اور آپ نے جھوٹ کی اکثر قسموں کو جھوٹ میں سے دو تین قسمیں ایسی ہیں جو اچھائی پر مشتمل ہوتے ہیں جو جائز ہیں جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہیں تو جھگڑا کرنے والے بھائیوں کو ملا دینے کے لیے جھوٹ بولنا جھوٹ نہیں ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث ہیں اسی طریقے سے میاں بیوی کے تعلقات کو استوار رکھنے کے لیے جھوٹ کو جائز قرار دیا گیا جنگ کے مخصوص حالات میں جھوٹ کو جائز قرار دیا گیا تو یہ دو تین مقامات کے علاوہ جھوٹ کی جتنی بھی قسمیں ہیں اللہ پر جھوٹ باننا نبوت کا کوئی دعویٰ کرے یا اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی مسئلہ منصوب کرے کہ یہ اللہ نے کہا جب کہا اللہ نے نہیں کہا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باننا جھوٹی حدیث بیان کرنا جو آج ہمارے بہت سارے مسلمان یہ اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں کچھ دانستہ کچھ نادانستہ صوفیوں کے یہاں ٹکسال بنائی گئی روافیس کے یہاں ٹکسال تھی جھوٹی حدیثیں بنانے کی یہ بھی ایک ستام ہے کہ ایک طرف جھوٹی حدیثیں ہیں اب جب جھوٹی کا رت کرے تو کچھ ایسا گروہ پیدا ہو گیا منکرین حدیث کا جو صحیح حدیثوں کو بھی جھوٹی کہے گیا اس کو بھی رت کر دیتا ہے دونوں گمراہی ہیں تو اس جھوٹ کو حرام دو لوگوں میں جھوٹی گواہی دینا یہ بھی حرام عام معاملات میں جھوٹ بولنا یہ بھی حرام گناہ کبیرہ ہے منافق کی علامت بیان کی گئی ہے بات کرے تو جھوٹ بولے یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حسانے کے لیے جھوٹ بلنے والے کے لیے کہا اس کے لیے وائل ہے اس کے لیے وائل ہے مستد احمد کی حسندر یہ کی روایت ہے کہ لوگوں کو حسانے کے مقصد سے جھوٹ بولنا بھی نہ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے پیکر تھے خود جاہلی معاشرہ آپ کو صادق کہتا تھا اسی طریقے سے آپ کو امین بھی کہتا تھا امانتدار امانتداری ہر قسم کی یہ امانت کا لفظ بھی بڑا جامع ہے ساری نیکیاں خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی امانت دی گئی دین کی امانت دی گئی ایک وہ امانت ہوتی ہے جو کسی کی مال کی یا کسی شائع کی شکل میں کسی کے پاس رکھی ہو تو اس کو ہو بہو ایسے ہی دیانتداری کے ساتھ لوٹا دیا جائی ہے امانتداری کہلاتی ہے کسی کا راز آپ کے پاس ہو وہ امانت ہے کوئی ذمہ داری علم کی کوئی ذمہ داری آپ کے پاس ہے وہ امانت ہے کوئی منصب آپ کے پاس ہے کہیں کہ صدر سیکریٹری یا ذمہ دار ہیں خازین ہیں آپ کے پاس وہ ذمہ داری امانت ہے آپ ووٹ دیتے ہیں وہ امانت ہے ایسے دنیا کی جتنی ذمہ داریاں اور وضیعت کی عاریتاً رکھی ہوئی چیزیں یہ ساری چیزیں امانت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے امانتداری کے ایسے عالی مقام پر فائز تھے کہ اگر آپ کی صیرت کو کھنگالا جائے تو ایسا لگے گا کہ آپ کسی کو پایائے تکمیل تک اور اپنے اروج اور بلندی تک پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے سچائی کے تعلق سے بھی یہی نظر آئے گا سخاوت کے تعلق سے بھی یہی نظر آئے گا شجاعت اور حیاء کے تعلق سے توازو اور انکساری کے تعلق سے یہی نظر آئے گا امانتداری کی خلاف میں امانت کے خلاف خیانت کو کہتے ہیں آپ کبھی کسی معاملے میں خائن نظر نہیں آئیں گے کسی بھی معاملے میں آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت سے متحم نہیں کر سکتے یہاں تک کہ آپ امانتداری کی انتہا دیکھئے کہ وہ معاشرہ جو آپ سے دشمانی رکھتا تھا اہل مکہ کا انہوں نے بھی آپ کو امین کا لقب دیا اور اتنا ہی نہیں شبہ حجرت جبکہ مکہ کے بارہ یا چودہ قوائل کے ایک ایک نوجوان نے اپنے ہاتھ میں تلوال لے رکھی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جب نکلیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا ہاں اس مقصد کے تحت کھڑے ہیں لیکن ان مکہ کے لوگوں کی جو سب کے متفق تھے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا ان کی امانتیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئے ہیں اور آپ حضرت علی کو چھوڑ کر جو جا رہے ہیں اپنے بیستر پر تو ان کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اہل مکہ کے جن لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان کو لوٹا دیا جائے جو قتل کرنا چاہتے ہیں ان کی امانتیں لوٹا رہے ہیں دنیا میں کوئی انسان ایسی مثال پیش کر دیوے کہ شدید جانی دشمن جان لینا جو چاہتا ہے ہاں اس کی امانت کو لوٹا رہے ہیں ہمارے ہاں تھوڑا سا جھگڑا ہوتا ہے لین دین میں دو تاجیروں کے بیچ میں خریدار اور مشتری کے بیچ میں ہاں بائے اور مشتری کے بیچ میں تو تھوڑے سا جھگڑے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری طرف یہ نکلتا ہے من نہیں دیتا جاؤ تم کو جیسے سمجھ میں آئے وصول کر کے بتاؤ کوٹ سے آؤ پولیس سے آؤ یا جس طریقے سے آؤ ہاں لوگ حیران ہو جاتے ہیں لوگوں کا مال دبا لیا ہڑپ لیا خیانت کر دی یہ کیا اس نبی کو ماننے والے کہلا سکتے ہیں ایسے لوگ جن کی یہ مثال ہے کہ دشمن بھی آپ کی امانت داری پر اعتماد کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے شند اخلاقی خدروں کی روشنی میں ہم نے جب مطالعہ کیا دیکھا اور سرسری طور سے دیکھا تو بلا تعمل بلا جھجا کس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور پہنچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا میں سب سے جامع شخصیت ہیں آپ کے اندر اخلاقی خوبیاں اور محاسینیں مکارم اخلاق محاسینیں محاسین اور خوبیاں فضائل اس طریقے سے اکٹھا ہے کہ دنیا کے کسی انسان میں وہ چیز نظر نہیں آتی آئیے اخیر میں اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت صیرت اور تاریخ کا اثر دنیا کے لوگوں پر کیا پڑا اسے میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحلیم عویس کے کتاب رسالت کے سائے کا بلکل آخر آخر کے جو صفحات ہیں اس کو ضرور پڑھیں اس میں بڑی پیاری اور خوبصورت باتیں کچھ عرض کی گئی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آج ہمارے پاس درس کا جو وقت بچا ہے ہم اس میں مکمل کر پائیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں پورا کریں گے سیرت کا فکری اثر اس عنوان کے تحت شیخ نے آخری حصہ سیرت نبوی کی فکری تاثیر کے تحت کچھ چیزیں بیان کی ہیں آپ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ ہمارے استاذ ڈاکٹر مقتدہ آسان ازہری رحمہ اللہ کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی فکر کی توجہ کا جو حصہ ملا آپ کو کی جو شان تھی ابھی بہت سارے پہلو پیش کرنے باقی میں نے صرف آپ کی ظاہری اور اخلاقی خوبیوں کے تذکرے کے بعد ان کا یہ معاملہ پیش کر رہا ہوں ان کا آخری حاصل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں تعلیمات دی دعوے کیے تربیت کی تعلیم پیش کی تو اس کا اثر کیا رہا فکری تاثیر آپ کے فکر کی آپ کے دین کی تاثیر کیا رہی دنیا کے لوگوں پر اس کا تذکرہ ہے اور یہ خود اپنے آپ میں ایک موجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی اور واضح روشن دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی فکر کی توجہ کا جو حصہ ملا وہ آپ کے علاوہ کسی نبی یا عظیم دوست اور دشمن کسی کو نہیں ملا پوری اسلامی دنیا میں کوئی انشاہ پرداز یعنی کوئی لکھنے والا انسان کوئی انشاہ پرداز ایسا نہیں نظر آتا جسے تاریخ کا احترام اور قارعین کی قدردانی نبی کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر نئے انداز سے نظر ڈالے بغیر حاصل ہوئی ہو یعنی دنیا میں کسی صاحب قلم کو شہرت عزت احترام اس وقت ملا جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کسی نئے پیرائے اور انداز میں کوئی نئے زاویے سے پیش کیا اس سے کچھ نئے مسائل اور معاملات نکالے میں نے اس سے پہلے ایک درس میں دعویٰ کیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ موضوع پر اگر کہیں لکھا کسی موضوع پر لکھا گیا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی پاکیزہ زندگی عظمت کے مفہوم کا دریہ ہے جس میں ہمیشہ جوش اور اچھار رہتا ہے آپ کی سیرت آپ کی پاکیزہ زندگی عظمت کے مفہوم کا دریہ ہے عظمت کے مفہوم کا یعنی انسانی عظمت و بڑائی کے جتنے بھی معنی اور مطالب ہو سکتے ہیں اس کا دریہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس میں ہمیشہ جوش اور اچھار رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ باسی ہو گیا یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا میں ایک مطالعے کے طور پر آپ کا ذہن توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں دیکھئے کہ تاریخ اسلام میں یا دنیا کی انسانی تاریخ میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں کوئی فاتح اور جرنل کی حیثیت سے کوئی حاکم اور بادشاہ کی حیثیت سے حکمرہ کی حیثیت سے کوئی بہت بڑا فلسفی ہے دانشور ہے کوئی طبقی دنیا میں بےمثال نظر آتا ہے بہت بلندی پر نظر آتا ہے کوئی کسی معاملے میں کوئی کسی معاملے میں کوئی بڑے قائد اور ذہانت کے مقام پر نظر آتا ہے لیکن اول تو ایک یہ کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ اگر ایک چیز میں کامل اور بہت اچائی پر ہے تو دوسری چیزوں میں بھی ویسا ہو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں بھی بڑی بڑی شخصیات فلاسفہ مناطقہ علماء دانشوروں میں گزری ہیں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کسی امام کے مقلد بن گئے کسی پیر کے مرید بن گئے کسی بڑی شخصیت کے پیچھے چل کے کچھ ایک تنظیم اور تحریک کی بنیاد ڈال دیا اور اس کے پیچھے چل پڑے ہمارے ہاں اخوان المسلمین والے حسن البننا صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں سید کتب محمد سرور اور ہندوستان کے جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ مانا عبوالعالہ محدودی صاحب اور ان کے رفقہ کے پیچھے چل رہے ہیں ان کی فکروں کو جو ہے قابل اعتماد سمجھ کر ہاں اور اسی طریقے سے تبلیغی جماعت والے ایک طرف وہ حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں اور آج جو طریقہ کار اختیار کیا ہے فضائل کو اختیار کرنے اور فروغ دینے کا معنی علیاس اور معنی زکریہ کی کتاب اور ان کی فکر کی بنیاد پر معنی علیاس کی فکر کی بنیاد پر ہاں اب ہر ایک جس شخصیت کو اس نے منتخب کیا ہے اس کی بنیاد پر دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ان شخصیات کو جن کو لوگوں نے امام کا درجہ دیا مقتدع بنایا ان کا آپ مطالعہ کیجئے غور کیجئے ہم ان کے اندر جو نقص یا ان کی فکری اجتہادی غلطیاں ہیں ابھی اس سے بحث نہیں کرتے ان میں سے کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں کہیں نہ کہیں اجتہادی طور پر انہوں نے غلطی اور ٹھوکر نہ کھائی ہاں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے نبی کے علاوہ اس سے ابھی قطع نظر آپ یہ بھی دیکھئے کہ ان کی شخصیت اور صیرت میں اس طرح کی جامعیت ہاں اور ان کے عظمت کے دریہ میں اس طرح کا اچھال آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ہر علاقے اور ہر زمانے کے لیے وہ انسان کے لیے مفید نظر آئے مرنب العادہ محدودی کی فکر جس وقت سامنے دنیا کے آئی اور ان کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ان کا ساتھ دیا تو اس وقت ایسا نظر آیا کہ یماعت اسلامی کی فکر واقعی اسلام کی ایسی تعبیر ہے جس کی آج ضرورت ہے کچھ لوگوں کو لگا لیکن جیسے جیسے تھوڑا وقت تو گزرا اس کی حقیقت اس کی تاثیر اس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا پرٹیکل لائف میں اس کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ نہیں یہ فکر خالص اسلامی فکر یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج پر منحج سے جہاں مطابقت نہیں رکھتی وہیں یہ ایک خاص موقع پر خاص حالات میں انسان کے لیے پورکشش نظر آئی بعد میں اس نے کشش کھو دیا آپ یہاں سے پہلے جائیے بڑے بڑے ایمہ پیدا ہوئے بڑے بڑے ایمہ جن کے نام لیوہ بھی اس دور میں پیدا ہوئے ہمارے چار مسلک کے ماننے والے ایسے بہت سے ایمہ اور مشایق کو ماننے والے فلسفہ اور منطق کے بڑے بڑے چوٹی والے ایماموں کو ماننے والے لوگوں پر لیکن جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی گئی تاریخ کا کافلہ آگے بڑھا ان میں سے بہت ساری شخصیت ایسی ہیں جو تاریخ کے اندھیرے میں گم ہو گئی ان کا بس کہیں کہیں نام آ جاتا ہے ان کی کتابوں کا تذکرہ آ جاتا ہے ان کی فکر کا ذکرہ آ جاتا ہے لیکن ان کی فکر جو ہے وہ مردہ ہو چکی یہی حال کم اور بیشت یہ میں ان کی بے عزت ہی نہیں کر رہا ہوں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جامع شخصیت عظمت و بلندی کے اعتبار سے اگر کسی شخصیت کو ایسا بنایا ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے آپ کی صیرت اور آپ کی عظمت آج بھی اتنی ہی تازہ ہے جتنی اہد صحابہ اور آپ کی باست کے دور میں تھی آج بھی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اور بلندی کے اونچے مقامات پر یک درجہ بہ درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے ایسی کوئی اور شخصیت آپ کو نظر نہیں آئے گا بہت غور سے یہ سمات فرمائیے اور اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ خالص اتباع اور محبت جب محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہوگی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں ہے اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کی زرخیز سیرت جس طرح کی نظر آتی ہے ایسی زرخیزی دنیا کے کسی انسان کی شخصیت میں ہم فلا امام فلا بزرگ فلا دانشور کی بات کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کی شخصیت میں بھی ایسی تازگی ایسی جامعیت نظر نہیں آتی ان کی تعلیمات آج اس طرح سے زندہ بھی نہیں ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت اور تعلیمات تاریخ کے اجالے میں موجود ہیں آگے دو جملہ پڑھ کے آج کے درس کا میں فیلحال کو روکتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وصف سے محصوف کیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَا خُلُقِ نَزِيم آپ بلا شبہ عظیم اخلاق کے مالک ہیں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا اور ہر نویت کے مضمون کو ہاتھ لگایا لیکن فکری تاریخ میں ان کو کوئی جگہ اسی وقت ملی جب وہ سیرتِ طیبہ کے باپ سے تاریخ میں داخل ہوئے ہیں اس کی تفصیل اور اس کے اختتام کی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو جاننے کی ہم کو توفیق دے اور آپ کے حقوق بحثیتِ امتی کے جو ہم پر آئید ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی بھی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین